تو ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح پہلے ظلم کیا گیا آزم سواتی صاحب کے ساتھ اور ان کو جس طرح تظلیل کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس کے ساتھ ساتھ اپر ہاؤس کے سینیٹر ہیں پاکستان میں سینیٹ کے ممبر ہوتے ہوئے بھی جس طرح ان کو پہلے اٹھایا گیا گھر میں بچوں کے سامنے ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان پر تشدد کیا گیا پھر ان کے کپڑے اتار کے برہنہ کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا پھر جو ویڈیو کا سکینڈل جو ہوا جو سب سے شرمناک تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے اوپر پچھتر سال کی عمر پہ اس طرح ریاستی تشدد ہو اور اس طرح ظلم ہو تو وہ ایک ریاکشن ہوتا ہے ارے کا اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پھر ایک دم اظہار رائے پر جو قدن لگائی گئی اور جس طرح پھر ان پر مقدمات کی بارش کی گئی پچاس سے زیادہ مقدمات کوئٹہ بلوچستان میں پانچ مختلف شہروں میں ایک دم مقدمات ہو گئے سندھ کے اندر مقدمات ہوئے تو یہاں پہ کوئشمنٹ کی ہم نے اپیل کی ہوئی تھی تو میں تمام ان وکلا کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس اچھے طریقے سے کیس فائل کیا اور ثابت کیا کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آج میں بلوچستان ہائی کوٹ کے جسٹس حاشم کاکر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج جس طرح انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا انہیں باعزت بری کرنے کا حکم دیا دوسرے صوبوں میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے سندھ میں بھی وہاں پہ بھی عثمان سواتی صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے اور ابھی مجھے امید ہے کہ جو بلوچستان ہائی کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق سندھ میں بھی جو دوسرے علاقوں میں بھی جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے ایک طرف عمران خان صاحب پر قاتلان عاملہ ہوا ہے اور وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور دوسری طرف جھوٹی ایف آئی آریں پچاس سے زیادہ درج ہو چکی ہیں جو آج کے اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹی ایف آئی آریں تھی جو درج ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کوٹ نے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے اور وہ جو ایک ہم پہ جو ایک داغ لگا ہوا تھا جس طرح پہ ویڈیو اسکینڈل ہوا اور یہ مقدمات ہوئے تو آج ایک ریلیف مل ہے بلوچستانیوں کو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ میمان نواز لوگ ہیں وہ یہ ظلم اور زیادہ برداشت نہیں کرتے ہیں تو آزم سواتی صاحب کا آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں حق اور سچ کا ہے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ سر فیرست میں کھڑے ہیں وہ جتنا بھی ڈرانے کی دھمکانے کی خوفزدہ کرنے کی جو کوششیں تھی اللہ الحق ہے آج ثابت ہو گیا کہ وہ ناکام ہو گئی ہیں اور آزم سواتی صاحب آج سرخرو ہیں پوری قوم کے سامنے یہ پچاس پچاس مقدمات کی پاکستان میں آج تک کہیں تاریخ نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے ایک ہی بات پر آپ پچاس پچاس مقدمے قائم کر دو یہ آج تک نہیں ہوا اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے تھے موسیقی